آپ کو اہم خبر دیں اسلامباد ہائی کورٹ سے توشا خان اکیس میں عمران خان کے وارن موطل کر دیے گئے عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا عمران خان کو کل عدالتی وقت کے دوران ٹرائل کورٹ میں پیشی کا حکوم ایسا نہ ہو کل شام چھے بجے پیش ہوں چیپ جسٹیس اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئیں اسلامباد ہائی کورٹ نے توشا خان اکیس میں جیرمن تحریک انصاف عمران خان کے وارنس موطل کر دی ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو کل عدالتی وقت کے دوران ٹرائل کورٹ میں پیشی کا حکم دیا ہے جج کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ ایسا نہ ہو کل شام چھے بجے پہنچیں مزید اسے والے سے گفتگو کریں گے سینئر انکر پرسن ندیم ملک ہمیں جوائن کر چکے ہیں ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے صورتحال جو ہے اب بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے وارنس موطل ہو چکے ہیں اب گرفتاری نہیں ہوگی اور کل یہ یقین دہانی کرائے گئی عمران خان کی جانب سے کہ وہ لازمی طور پر عدالت میں پیش ہوں گے دیکھیں پورے پاکستان کا اس وقت مزارک بنایا ہوئے اور انتہائی غیر رومداری کا مزارہ عمران خان کی اور پی ڈی ایم دونوں گھرے پہلے تو بہت زیادہ اوور ڈوئنگ کی گئی ہے جس طریقے سے ٹرائل کورٹ نے وارنس گرفتاری جاری کیے تھے ان کی ٹیم کی تمہداری تھی کہ پولیس جاتی ہے اور ان کو وارنس گرفتاری دیتی ہے اگر وہ وصول کرنے سے انکاری ہوتے یا ریزیسٹنس دکھاتے تو اس کا طریقہ کا واضح طور پر موجود تھا کہ ان کو کارے سرطار میں مداخلت اور نوٹس کی وصولی کے بعد پیشی نہ کرنے کی صورت میں یا ریزیسٹنس کرنے کی شکل میں ان کو وہ پروکلیم ڈفینڈر ڈکلیئر کر سکتے تھے اس سے زیادہ ان کو پولیس پورس کٹھی کر کے رینجر سے گاہ کے مہاں کے بڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اور عمران خان بین فارمر پرائم نیسٹر جو بار بار ہر تقریب کا آغاز یہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے ان کی ذمہ داری تھی ان کو طلب کیا گیا جاتے ابھی تو عدالت میں پیشی ہے ابھی تو کیس کا فیضلہ ہونا باقی ہے اس سے پہلے ہی پاچھ رہے ہیں عدالت سے تو بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا تو انہوں نے جس طرح کی ریزیسٹنس دکھائی جس طرح سے کے پیو کی لوگوں کو کٹھا کر کے وہاں لائے گیا وہاں گلگت ملتستان کی پولیس لگائی گئی اور ایک طرف پنجاب پولیس کڑی ہے اور مقابلے میں گلگت ملتستان کی پولیس کڑی ہے اس سے افسوسناس صورتحال ہو نہیں سکتی تھی تو دعا مانگنی چاہیے کہ یہ طوفانے بدتمیزی ختم ہو اور کوئی قصاد پھیلنے کی بجائے معاملہ سمیٹھے جائے اور آگے حال کی طرف جاتے بالکل آپ نے درست فرمایا طوفانے بدتمیزی کو ختم ہونا چاہیے ندیم ملک صاحب آپ ہمارے سے موجود رہیے گا ماہر قانون جسٹریس ریٹائرڈ شائق اسمانی صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے شائق صاحب اتنا ہنگامہ کریئٹ کیا گیا پہلے ہی گرفتاری دے دیتے یا پہلے ہی عدالت میں پیش ہو جاتے بار بار طلب کرنے کے باوجود عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتے اور آج یقین دہانی کرا دی گئی عدالت میں پیش ہوں گے اگر عمران خان کل عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو صرف تب قانون کیا کہتا ہے عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو پھر ان کا ان کو زمانت تنیرے گی پھر ان کو وہ عریسٹ ہو جائیں گے آگر زمانت پیش ہو جاتے ہیں تو ان کا وارنٹ جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے اور شخصی زمانت ان کو بھیل سکتا ہے اگر وہ نہیں پیش ہوں گے تو پھر ان کا وارنٹ نہیں کینسل ہوگا اور وہ پھر ان کو زمانت تنیرے گی اب وہ پیش کیوں نہیں ہو رہے ہیں یہ ابھی سمجھ نہیں آیا لیکن ابھی جو کہہ رہے تھے کہ وہ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ قانون کی مقبرانی نہیں چاہیے اور قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے لیکن وہ اپنا جو اشو ہے اس کے خلاف چاہ رہے ہیں اور پھر ریزیسٹ کرنا کسی سٹیٹ کو ریزیسٹ کرنا ان سے ایکشن کو تو یقیناً بالکل قانون کے خلاف ہے با سورت جو بھی ان کے اپنے موٹس ہیں لیکن اب ان کو ذرا مشکلات کافی ہوں گی میرے خواہ میں ان کو ہائی کورٹ بھی کوئی فائدہ دے نہیں سکتی کوئی ایڈوانٹس دے جائے چکتی شاید صاحب اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سیشن کوٹ میں بھی یہی درخواست دائر کی گئی تھی عمران خان کے وارنٹ کو منسوخ کرنے کے حوالے سے وہاں یہ درخواست خارج کر دی گئی تھی آج ہائی کورٹ کی جانب سے شاید یہ جو سیچویشن بنتی جاری ہے عدالتوں کی جانب سے یہ کہا جارہا تھا کہ جو امن و امان کی خراب ہوتی صورتحال ہے اس کو بھی بہتر کرنا ہے جو عدالتوں کا تقدس ہے اس کو بھی پامال ہونے سے بچانا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ بیلنس یہ فیصلہ ہے کہ فیلحال یہ وارنٹس منسوخ کر دی جائے اور کل چونکہ یہ بات اس بات کا کہہ دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے یقین دیہانی کرا دی گئی ہے کہ وہ پیش ہوں گے تو اب لگتا ہے کہ پیشی ہوئی جائے گی کل یہ مجھے بالم نہیں جیچہ آپ نے ابھی مجھے بتایا میں تو چیزی ایک نہیں کہا تھا کیا وہ ہائی کورٹ نے جی وارنٹ منسوخ ہو گئے ہیں شایق صاحب اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کل جو ہے عدالتی اوقات کی اندر اندر یعنی پانچ بجے سے پہلے پہلے عمران خان پیش ہوں گے تو وکیل جو ہے عمران خان کی ان کی جانب سے یقین دیہانی کرائی گے کہ کل عمران خان جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے جی تو ٹھیک ہے ابھی جو پیش ہوں گے تو وہ سرنڈر کر دیں گے تو اس کے بعد پھر کورٹ دیتے گی شایق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون یاسین آزاد صاحب نے یاسین صاحب جب بھی عمران خان کو طلب کیا گیا بار بار طلبی کے باوجود قانون کو مزاق بنایا گیا عمران خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے اب آکے جب اتنی ہنگامہ رائی ہو گئی ملک میں انتشار پھیل گیا مظاہرے ہوئے اور مظاہرین کے جانب سے پولیس کو بھی ٹارکٹ کیا گیا اب آکے عمران خان کے وکیل کے جانب سے یقین دہانی کرائی گئے کہ کل عمران خان پیش ہوں گے سر اگر نہیں پیش ہوتے تب کیا ہوگا پہلی بات گیا ہے کہ یہ بات میری سومنی میں نہیں آئی کہ اسلامباد آئی کورٹ ایک دن دو دن پہلے باقیدہ یہ آرڈر کر چکا ہے کہ آپ کسی قسم کے کوئی رہائیت ہم دینے کے بھی کیار نہیں اور آج ایک ایسی انٹرٹیکنگ جو عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں نے لور آئی کورٹ پارک کے پریزیڈنٹ کو دی اور لور آئی کورٹ کے پریزیڈنٹ نے خواجہ آر ایس کو دی اور خواجہ آر ایس نے جا کے اسلامباد میں فائل کیا اور آپ نے سنڈرٹیکنگ پہ کہا کے ان کو گرفتار نہ کریں تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ زمان پارک میں ہوا 32-36 گھنٹے جو تماشا لگا رہا اس طرح لا انفورسنگ ایجنسیوں پہ حملے کیے گئے پٹول بم پھینکے گئے لوکوں کو مارا گیا لا کانونیت آپ نے انتہا پہ تھی ڈنڈے آپ کے آس میں تھے اور جو سور کے آل 32 گھنٹے آپ نے زمان پارک میں بنائی اور جو حالات آپ نے پیدا کیے کلوڑوں روپیا آپ نے کومی خوزانے سے خرج کریا تو اس کی ذمہ داری کس پہ آئید ہوتی ہے اور میں تو یہ سمتا ہوں کہ زمان پارک میں جتنے آفتات ہوئے ہیں جس طرح کے بم پھینکے گئے ہیں اس میں تو ایڈنسٹرکشن کو دیس وقت کا دیسٹ جدی کی اپایا ایزار کٹ دینی چاہیے تھی مجھے نہیں پاتا کہ انہوں نے کٹا یا نہیں کٹا لیکن مجھے دائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ملک ہم نے تماشا بنا دیا اور تماشا بنانے والا کون ہے ایک سابق پرائیم نیسٹر سابق پرائیم نیسٹر جو ایک پارٹی کا ہیڈ وی ہے اس نے اس ملک کو تماشا بنا دیا اور تماشا بنانے کے بعد بھی ہماری عدالتیں کبھی کوئی پروفیسٹیو بیل دے رہی ہیں کبھی کوئی دے رہی ہیں میں اپنی عدالتوں سے یہ بات پوچھا ہوں کہ کیا یہ ایک عام آدمی اگر آپ کے پاس مجرم آتا ہے تو کیا آپ یہ ایک نل کنفیشن جو عمران خان کو دے رہے ہیں آپ ان کو دینے کے لیے تیار ہیں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ قانون سے مطابق پاکستان کے تمام شہری برابر برابری کا حقوق رکھتے ہیں تو پھر میں یہ پوچھا ہوں کہ جو عمران خان کو حقوق آپ نے دیئے ہوئے ہیں کہ آپ وہ پاکستان کے بائیس روڑ عوام میں سے جن لوگوں کے خلاف کیس بنائے گئے ہیں جو افساد دراز کے جیلوں میں پڑے ہیں یہ رہی تو آپ نے ان کو بھی دیئے ہے کبھی میں یہ سمچا ہوں کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے اور اس ملک کو مزاگ بنا دیا ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کا جب میں یہ تماشا دیتا ہوں کہ ہم پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں مارچی طور پر کہاں کھڑے ہیں ہمارے ساتھ دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم دنیا کو کیا تماشا دکھا رہے ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں اپنے تمام اداروں کو بھی ذمہ دار قرار لیتا ہوں چاہے عدلیہ کا ادارہ ہو میں عملیہ سے وابستہ ہوں میں اس کا نام بھی لیتا ہوں چاہے حکومت کا ہو چاہے کوئی اسیبلشمنٹ کا ادارہ ہو سب اداروں نے ان اداروں کا بیڑا گھر کر دیا اداروں کی جو قانون اور آئین کی جوریت تھی اس کو ہم نے ختم کر کے دھا دیا اور ایک شہری جو ہے وہ سلطان راہی پنجابی فلموں کی ہیرو بھی کر آتا ہے اور لوگوں کو مرواتا بھی ہے سیستا بھی ہے تماشا بھی دیکھتا ہے اور آج اس کو سیف طور پر ادارتوں میں لے جانے کا آپ پورا موقع دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں آپ پر اب کیونکہ یہ جو ورانٹ آج اسلامباد میں اسلامباد کس گرانڈ پر گرفتاری پر روک رہے ہیں یہ ایک انڈر ٹیکنگ دی گئی وہ کس کو دی گئی لور آئی کورٹ بار کے پریزنڈ کو دی گئی پریزنڈ نے جا کے خواجہ حرز کو دی خواجہ حرز جا کے اسلامباد آئی کورٹ کو دے رہے ہیں اور آئی کورٹ اس انڈر ٹیکنگ کی بنا پر کہتا ہے کہ آپ گرفتاری کو روک گئیں میں ان کے جو کچھ اپنا جنگی میں جو تماشے دیکھ رہا ہوں میں تو احیران ہوں پنچالیس سال ہوگے مجھے اپنے پروفیشن میں لیکن میں ایک سے ایک جو مومنٹ اس ملک کے اندر چاہتے ہیں پینے کی ہو ایمار ڈی کی ہو بکھلا کی ہو ہم نے دیکھا میں نے اتنا بزدل سیاستدان کوئی نہیں دیکھا کہ اگر تیرہ تاریخ کو ریلی نکالنے کے بجائے آپ جاتے اسلامباد کورٹ میں پیش ہو جاتے یہ جو کچھ تماشا رکھایا گیا ملک کی بدنامی ہوگئی یہ کنی ہوتی کم ہوتا ہے میں یہ سمتا ہوں کہ میں اس میں تمام دائروں کو برائے راہ ذمہ دار دکھلے کرتا ہوں ہم خود جان بوت کرتے اپنے دائروں کے دنیتی کو تباہ برباد کر رہے ہیں اور یہ صلح کب تک جاری رہے گا میں کچھ کہنی سکتا ہوں میں تو فیادہ پہوں اس نظام سے جو اس وقت چاہتا ہے بہت تفصیلی طور پر یاسن صاحب آپ نے تمام تر جو اس وقت سیچویشن چلے اس کا تجزیہ کیا بہت شکریہ آپ کا سما کو وقت دینے کے لیے سینئر تجزیہ کار افسار عالم بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں افسار صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر گدشتہ کئی دنوں سے ہم جو سیچویشن دیکھ رہے ہیں چاہے وہ مین سکریم میڈیا ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا پھر عام آدمی ہو سب کی زبان پر یہی تمام تر سیچویشن ہے زمان پارک میں کیا ہو رہا ہے زمان پارک میں کیا ہونے والا ہے وہی بات ہے اگر ساتھ تاریخ کو پھر تیرہ تاریخ کو جو وقت دیا گیا تھا ایک سابق وزیر آزم جس کو عدالتیں بلاری ہیں جرم ثابت ہونا نہ ہونا ابھی بات کی بات ہے جس کو عدالتیں بلاری ہیں پیشی کے لیے وہ نہیں جا رہا ہے وہاں پر لیکن اس کے باوجود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہنگامیں ہو رہے ہیں تمام تر جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے آج ایک دفعہ پھر ان کو ایک طرح سے ایک چانس دیا گیا ہے کہ چلیں آج کے لیے بھی وارنٹ موطل کر دیا اب آپ کل آئیں کیا کہیں گے اس تمام تر سیچویشن پر یہ یاسین آزاد صاحب تھے سر یاسین آزاد صاحب یاسین آزاد صاحب غیرہ پردی سبریم کو بار کے صدر رہ چکے ہیں موسینر لائر اور جیوڈیشل سیچنٹا ہی جیوڈیشل سیچویشن کا موک بھلا کیا ہے اور افکر ایہ کی ہے اور ساتھ عدالتوں کا جو یہ سرکس لگایا ہوا ہے اس کے بعد میرے پاس تو پیانے کی کوئی بھی لائش نہیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسینوں کو میڈیا جاتی ہے انتی ہے جو تنقید کرتا ہے سب گندی سیاسینوں کو اس وقت ایک اتنا گانت پر جنرل باجبہ کے بعد اور جنرل سیاد کے بعد جو قصور با رہے ہیں وہ سب سے بڑی قدریہ ہے اور افسوس اس میں یہ ہے کہ جنرللوں سے تو ہم بہت زیادہ خلاقی آرمیار کی توقع نہیں کرتے لیکن ججوں سے تو توقع ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک کی جتنے ٹاؤٹ فقیل تھے وہ ہے جو پہلے ٹاؤٹ فقیل ہوتے تھے جن کی میڈیوکر سمجھ بوجھے قانون کے بارے میں جو کامیاب بطیم نہیں ہوتے تھے اور جو نہ کبھی انکم ٹیکس ریٹرن رون نے جمع کروائی ہے نہ تفسر ہوتے ہیں کریمینل مائنڈ اکثر مکلہ جو ہیں وہ ججمیس کی بات اور اس میں پھر پسط کرتے ہیں جیسے کچھ سیدھے بیٹھ کے انہیں اپنی نہ آخرت یاد ہے نہ یہ یاد ہے کہ منصف کا مقام اللہ کے سامنے کیا ہوتا ہے اور سب سے پہلے افسار علم صاحب قطع کلامی کے لیے سر ماذرت دوبارہ سے آپ کی طرف آئیں گے ابھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کے وارن گرفتاری معاتل کرتے ہوئے کل تک پولیس کون کی گرفتاری سے روک دیا ہے جبکہ دوسرے جانب سابق وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے اٹھارہ مارچ کو اسلامباد کی سیشن عدالت میں پیش ہونے کی یقین دہانی کرانے کے لیے آج لاہار ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان کی حفاظت زمانت کی درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں لاہار ہائی کورٹ کا جسٹس تاریخ سلیم شیخ اور جسٹس فاروق حیدر پن مستمل دو رکنی بنچ درخواست کی سمات کرے گا سینئر تزیہ کا رب سار عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سینئر انکر پرسن عدیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا تزیہ پیش کر رہے تھے آپ کا بہت بہت شکریہ